سورہ مومنون کے آیت نمبر 99 اور 100 نکال کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کے موت کا وقت آتا نا موت کے وقت انسان موت کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد پکارتا چلاتا کیا اے اللہ مجھے میری ابھی چھوڑی ہوئی دنیا میں مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج دے مجھے اللہ واپس بھیج دے اس دنیا میں کیوں کیوں واپس بھیجنے کی بات کر رہا ہے جا کے اور تھوڑی دیر گیم کھیل کے آتا موبیل پہ واتس اپ چک کر کے آتا میسیجز کسی کو بھیج کے آتا کیا کر کے آتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا انسان اس دن پکارتا موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد کہ اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے اصل میں وہ وقت مانگ رہا ہے اللہ میں دنیا میں بہت ٹائم ویسٹ کر کے آیا اللہ آج مجھے تھوڑی سی محلت دے دے ٹائم دے دے وقت دے دے واپس بھیج دے کیا کروں گا لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا اللہ میں نیک عمل کر کے آوں گا اللہ میں اچھے عمل کر کے آوں گا اللہ میں قرآن نہیں پڑھا تھا قرآن پڑھوں گا اللہ میں نماز نہیں پڑھا تھا نماز پڑھوں گا اللہ میں اجتماع میں گیا نہیں تھا اب جاؤں گا اللہ میں علم نہیں سیکھاتا اللہ اب سیکھوں گا یہ وقت مانگ رہا ہے مرتے وقت اچھا ہے مرتے وقت اگر یہ پکارے گا تو فرشتہ چھوڑے گا واپس بھیج دے گا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس لئے میری ماں بینوں وقت کی اہمیت جاننے کی ضرورت ہے ابھی ابھی موقع ہے وقت کی اہمیت جانئے اپنے موبیل پہ وقت کو اپنے ٹائم کو ویسٹ اور بے کار مت کیجئے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ہے وقت کا ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے وقت کا ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ بری چیز ہے کیونکہ موت صرف انسان کو اس دنیا سے دور کرتی ہے لیکن وقت اللہ سے جنت سے دور کر دیتا اس کو ہے کی نہیں ایک بار مر گئے بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا دنیا کو چھوڑ دیتے نہ ہوتا اس سے زیادہ کیا ہونے والا ہے مر گئے تو صرف دنیا دور ہوتی لیکن وقت اگر چلے گیا تو پھر اس وقت کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے نیکیاں کم پڑ جاتی اگر اس وقت کا صحیح استعمال کر لیے تو نیکیاں مل جاتی اب وہ وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے وہ جہنمی بن گیا اپنے رب سے دور ہو گیا رب کی جنت سے دور ہو گیا اس لیے وقت کی اہمیت جاننے کی ضرورت ہے